بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نو علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں آپ نے دریافت فرمایا الہی یہ کشتی کیا چیز ہے ارشاد ہوا یہ کشتی وہ مقام ہے جو پانی پر چلتا ہے نو علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا مولا کون سا پانی خطاب باری طالع ہوا وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے پھر عرض کیا اس کے لئے لپڑی کہاں سے آئے گی حکم ہوا درخت لگاؤ الغرز جناب جبرائیل علیہ السلام نے حکم ربی سے چند شاخیں لا کر دیں وہ شاخیں نو علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگا دیں منکول ہے کہ یہ شاخیں چالیس سال میں تناور درخت بن گئیں اس حسنا میں جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافروں کی سرکوبی کے لئے بدعا کی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مسائب میں گھری رہی ان کی عورتیں بانج ہو گئیں اور اس عرصے میں زمین سے ایک قطرہ بارش کانا ٹپا جس کی وجہ سے کہت سالی اپنے عروج کو پہنچیں مزید یہ کہ اس تمام عرصے میں آپ قوم کی تبلیغ کے لئے بھی نہ نکلے جس کی وجہ سے قوم نے آپ سے مضامت بھی نہ کی جب چالیس سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں کشتی بنانے کا تمام سامان مہاریہ ہو گیا تو حضرت جبراہیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے بتائے گئے طریقے سے کشتی بنانا شروع کر دی حضرت نو علیہ السلام نے اتنے بڑے کام کو جل سر انجام دینے کیلئے آدمیوں سے مدد دینے کی درخواست کی اللہ عز و عجل نے اجازت فرمائی تو آپ نے اپنے فرما پردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل فرما لیا اس موقع پر کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو مزاق اڑاتے کہ چالیس سال گزر گئے بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف کہہ سالی تو نو علیہ السلام کیا کشتی کشکی پر چلا ہوگے خطاب الہی ہوا اے نو کشتی بنانے میں جلدی کرو کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گیا ہے اور عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی جس کی لمبائی چھ سو ساٹھ گزر چڑھائی تین سو تیس گزر اور انچائی تین تیس گزر تھی اس کے بعد حکم موارک حضرت آدم علیہ السلام کا جزد مبارک بھی ساتھ میں اور ایک تابوت بنائیں تاکہ پانی برسنے اور سلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جزد مبارک متفارق نہ ہو کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جزد مبارک اس سلاب سے متاثر ہو چنانچہ جب پانی کے اغلنے کا بہت قریب پہنچ گیا تو حکم موارک کے جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے پاس رکھیں اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم موارک کی تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے جب تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نو علیہ السلام نے عرض کیا مولا شیر اور گائیں کو کس طرح سے اکٹھا کروں کیونکہ عزل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے رب کریم نے فرمایا اے نو جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہ ہی ان کے درمیان الفت پیدا کرے گا چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا منقول ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ کسی دوسرے جانور کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے معارج نویت جلد اول میں ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چیونٹیوں کو سوار کیا اور ان کو بالائی منزل پر اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے جانے سے محفوظ رہیں اور سب سے آخر میں گدے کو لائے گیا کہا جاتا ہے کہ جب گدہ کشتی میں سوار ہونے لگا تو ابھی اس کے پیچھے والے دو پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان کو ہیلا سوجا اور وہ گدے کی دن سے لٹک گیا گدہ ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے مگر ناکام رہا حضرت نو علیہ السلام نے گدے کو جو یوں کشم کشم میں دیکھا تو فرت غزب نے فرما دیا کشتی میں جلدی داخل ہو جائے اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہے یہ کلمات ادا ہوتے ہی گدہ کھوٹ کر کشتی میں داخل ہو گیا اور تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں